اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ ملے ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ہوم کسن سی سکن آپ آج ہمارے ہوم کسن میں بن رہا ہے مچتار سی بہری چکن کڑائی بہت کم انگریڈین کے ساتھ وہ بہت ہی تیسٹی بننے والی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی بہت تیسٹی ہے تو ملکے بنائیں گے آپ میرے ساتھ آجیں کچن میں بناتے ہیں ہم چکن بہری کڑائی جھٹ پٹ سے مزدار سی چکن بہری پائٹ کڑائی کے لیے میں نے ہاف کیجی چکن لے لیا ہے اور اس بون کے ساتھ لیا ہے آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن بون کے ساتھ لیا ہے میں نے اور دہی لیا ہے یہ ایک پیالی جس کو میں ہاف اس میں ابھی ڈالوں گے اور ہاف میں یوز کروں گی جب ہم اس کو بونیں گے اچھا یہ جو ہے پندرہ سے بیس میں نے ہری ملچے نہیں ہے ادرک اور لیسن ان کو میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو الگ الگ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو ایک ساتھ ہی بنا لیا ہے پیسٹ یہ بھی میں آدھا ابھی یوز کروں گے اور آدھا اس کو جب ہم بونیں گے جب یوز کریں گے تو ہم نے بہری کڑھائی کے لیے پہلے تو کرنا ہے چکن کو میرینیٹ تو بہت سیمپل سا ہے اس کا طریقہ اور بہت ہی کوئی مزدار سا بنتا ہے اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار سمچے دہی ڈال دیا ہے میں نے اور اسی طرح ہاف میں یہ ڈال دیا ہے یہ میں نے بہت کم پانی میں بنایا ہے پیسٹ اگر ہم پانی زیادہ ہی اس کریں گے تو وہ بہت ہی پتلا ہو جائے گا اب ہم نے اس میں تقریباً ایک چمچہ ڈالنا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں لیکن ابھی میں میری نیشن میں اس میں کم ڈال رہی ہوں اب ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے ویسے میں اس کو رکھوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو رکھ دیں اوور نائٹ رکھ دیں تو جتنی اچھی میری نیشن ہوگی اتنا ہی مزدار یہ بنے گا جھٹ پٹ سے سہری میں آپ بنا سکتے ہیں اس کو بہت جلدی بننے والی چیز ہے یہ تو ویسے بھی اور اس کے گریوی کے لیے میں نے دو درمیانی پیاس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو وہ جب ہم بنائی کریں گے تو اس میں یوز کریں گے چکن کو مسالہ بھی دہی اور ہری میرے سے لگا دیں میں نے بہت اچھی طریقے سے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے کور کر کے فریج میں فریج میں نہ بھی رکھیں تو آپ باہر ہی رکھ لیں لیکن ابھی دو گھنٹے ہیں تو اس لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی یہ دیکھیں چکن کو دو سے دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں بہت اچھی طرح ہے اس میں مسالہ اندر تک چلے گا ہے اپنے کوکنگ پروسے سے سٹارٹ کرنے والی ہوں تو کڑھائی میں نے آدھی پیالی اویل ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو درمیانے سائز کے پیاس جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا زیادہ باریک پیسٹ نہیں بنایا ہے یہ زیادہ باریک ہم نے پیسٹ نہیں کیا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی ہے اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے اور بھی میری نیٹڈ چکن اس میں ہم نے ایٹ کر دیں پیاس کا بلکل کچھا پن نکال دینا ہے پیاس کا کلر ہی دیکھیں لائٹ سا ہو چکا ہے گولڈن بس اس سے زیادہ ڈال کلر ہمیں نہیں کرنا ہم نے اس میں چکن ایٹ کر دوں گی اور اس میں مسالہ رہ گیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں ایٹ کر دوں گی زیادہ ایکسٹرا پانی ہم نے نہیں ڈالنا ہے چکن تو میری نیٹڈ ہے ہماری اب اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے باکی کا جو ہم نے ہری میرچے وغیرہ بچائیں اور دہی بھی ایٹ کریں گے ساتھ میں نے بارہ سے پاندرہ باداموں کا پیسٹ پنا کے رکھا ہے وہ بھی اس میں جائے گا باکی بچائے اس میں ہری میرچ اترک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ اس کے چلے جائے گا یہ دہی ہم نے بچا دیا اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے کبر کر دیں گے اس کو تاکہ یہ اچھی طرح چکن جو گل جائے اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے جب تک دہی کا پانی بھی دہی کا پانی بھرائی ہو چکا ہے چکن کو میں نے بلکل تیز آنچ پہ ہی اس کی بھنائی کرنی ہے جب تیز سارا سیپریٹ ہو جائے گا اب میں اس میں ایٹ کروں گی بادام کا پیسٹ کریم اور پھر باد میں ڈالیں گے ہم کسابہ گرامت آرہ یہ میں نے بادام کا پیسٹ بنا لیا تھا بارہ سے پندرہ بادام تھے اور دو سے تین چمچے اس میں جائے گا کریم کا بادام کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے پھر ہم نے اس میں دو سے تین بڑے چمچے فریش سکریم کا ایٹ کرنا ہے کوئی سی برینڈ کی لے سکتے ہیں اگر گھر میں ہو دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ٹھینٹ کے ڈال سکتے ہیں سائیڈوں سے ہٹاتے دائیں گے ہم بہت مزدار سے خوشبو آ رہی ہے وہ بہت ہی مزدار لگ رہی ہے پراتھے کے ساتھ اور نان کے ساتھ بہت اچھی لگے گی سہری میں تو بہت ہی مزہ آئے گا چکن ہماری کڑھائی ڈن ہو چکے اب میں اس میں دو سے تین چمچے ڈالوں گی یہ فریش کریم اور اس کو مکس کریں گے اور ساتھ اس کے جائے گا پیساوہ گرم مصالہ جو میں نے گھر میں ہی پیسا ہے کریم ڈالنے کے بعد زیادہ اس کو آور کھوک نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیساوہ گرم مصالہ جس کی بہت پیاری سی خوشبو آئے گی ساتھ اس کے دو سے تین یہ ہری ملسوں پیساوہ دو منٹ کے لیے کور کر دینا ہے یہ دیکھئے میں اس کو دو سے تین منٹ اس کو دم پر رکھا ہے تو آئل بھی ہمارا بھلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اس کو ہم ڈش آؤوٹ نہیں کریں گے بس ہم اس ہم سرپ کریں گے کیونکہ کڑھائی ہم لوگ ہی ہے تو ضرور بنا کے ہمیں بتائیے گا ملتے ہیں کل ایک اور نئی ریسی پی ساتھ انشاء اللہ رمضان سپیشل ہی ہوگی تو جب تک اللہ حق سب اپنا خیال رکھ رکھ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھ رکھ